جیسے نے ہمیں آلہ عمرہیم پر رکھا پوری دنیا نے دسیا ہے نبی دے نواسے دے درودے نبی دے گاؤں نے نبی دے نواسے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم آج ممی یہ کہ جمعہ کھڑنے کا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم حضرات قرآن تے ہاتھ رکھتے تسی کہہ سکتے ہو کہ نبی دے نواسے دے درودے بلو جاہاں آلہ عمرہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم تیار پھر کے لئے کہ دا مطلب ہے قرآن تے ہاتھ رکھتے ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ سرکار نبی پاک دے نواسے دے نواسہ کنو آگر بیٹی دے بیٹن بیٹی دے بیٹن تو ہڈے لگے دو طرح بھی آگ سکتے ہیں دو طرح یہ دا مطلب ہے نبی دے دو طرح دے درودے یہ ہر بندہ آگے دے گا نبی دے دو طرح دے درودے میرا دل کرتے ہیں میں قرآن تے ہاتھ رکھتے ہیں اسے قرآن دے منوں کا سمیچ نبی دے دو طرح دے درودے ابو دارم دے ابو طرح دے درودے اللہ ورے دو خورتے ہیں وب subm Chersti اور جڑے نبی دے دو طرح دے دو طرح دے دے ہیں جب یمیدہ دائیں شناکھ دے دارم دے لیکن میرے شپیر دے نان کے بھی شناست نے دادے بھی شناست نے شپیر دے شناست کی کارڈ میں سے میرا نانا نہیں لکھے بھائی دادا بھی لکھے میں نے افسوس ہے یاد یہ حضرت رسول خدا دے دو ترے بشور میں انہوں نے پوچھو کہ امام حسین اللہ علیہ السلام دا نانا رکھے گا نبی باپ تے دادا تو انہوں نے دسان کا پوچھے گا یہ دا مطلب ہے انہوں نے کسے نانا دسے ہیں بھائی انہوں نے نانا دسے ہیں تے دادا کسے ہیں کیوں چھپا ہے یہ دادا اے ہو جوڑی ہے جنا دے نانے تے بھی درودے کیا بات ہے جنا دے دادے تے بھی درودے میں قدی قدی جنہوں مبارلہ پڑھنا نا تے میں آنا نبی پالوں تسی یہ ایتھے مرکزیت دے ہو تے پوچھو باقی چار کون ہے تے لفظ رہنگے نبی دی بیٹی ہے نبی دا دا ما دے نبی دے نواز سے ایتھے علیہ رکھو دے بھیر کی بندہ ہے ایک حضرت علیہ سسر نے ناڑ چچا زاد نے ایک بیوی یہ دو بیٹے ہیں امام حسن نو رکھو ایتھے تے پھر چار باقی ایک نانے ایک امہ ایک بابے ایک برائے حضرت زہران نو ایتھے رکھو پھر کیوی ہوں گئے ایک بابے ایک شوہر دو بیٹے امام حسین نو رکھو پھر چار کیوی بندھے ایک نانے ایک بابے ایک امہ ایک برائے ایک نو ایتھے رکھے ہیں تے باقی چوندہ تاروزے جہم پنجان دا کٹھا کرانا ہے ایک کبو تاہلے بدا پتی جائے دوسرا ابو طالب دا بیٹے ہیں ایک ابو طالب دی نو اے دے دو ابو طالب دے پوتر ہیں شکریہ بڑی دور کی سوچی پندیاں دا دماغ دور اپڑ گئے ایس واسطے کہ اگر حسین دا 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 پھر پوری دنیا نو بتا لگ جائے جنا دی گود چاہ سنین آئے نے جنا دی گود چاہ سنین دا 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 sixty حسین تا ملاد ہوئے رسول تا ملاد ہوئے رسول تا ملاد ہوئے ابو تعالی کو آلی ابراہیم کارلک بندہ میری توجہ کرائیے میں ہونے دست دیاں تاکہ بچے بھی پھر کسے والد سے نہ آجائیں او ناکھیا کہ عبد المنافدہ بیٹا جنسی او دا عبدالشمس بھی سی دوسرے پاس ہے حضرت حاشم سان او پچھوں ایکنے لہٰذا ایک لڑی ایدر ہو گئی ایک ایدر ہو گئی یعنی حضرت حاشم تے او در عبدالشمس اگے آگے عبدالمطلب تے امیہ اگے آگے حرب تے اگے او اندر ٹوڑ دے ٹوڑ دے ایدر آئیے ایدر آئیے تے عبداللہ تے ابو طالب بچوں محمد تے علیہ ہوندے ہیں تے اتو ایک کی نصارے ابراہیم دیر آل بچوں اولاد بچوں او دروں اب تو شامس ہے جائیے اگے امیہ ہوندے ہیں امیہ تو بعد حرب ہوندے ہیں حرب تو بعد ابو صفیان ہوندے ہیں تے بچے یزید ہوندے ہیں وہ ساگاہیں صاف ہے یزید بھی آلہ ابراہیم تو ساتھ وجہ فرمائی اگر کوئی بندہ اجیدی گھر کرتا ہے تیدا مطلب تسلیل آر کہل کرنے چاہتی ہے تو ہم پتا سی اجیدے بندے نہیں گانڈو ہی ہوتے جا کے بندہ فیر مارے اگر کوئی بندہ سمجھ دے کہ پچھے جا کے پچھے جا کے پچھے جا کے انہاں جھڑتے نہیں تے یزید بھی ہوتے ہوندے ہیں اگر کوئی بندہ سن لیتا آلہ ابراہیم آلہ ابراہیم اس میں نقال لکھا ہے گجرات اس سابنہ حسین بھی بیچی ہوندے نہیں تو دے یزید بھی بیچی ہوندہ ہے وہ یزید بھی دے ابراہیم دے آلہ اینا میں کہا بیسے تسی آدم دے بیٹے ہے اوکے نہیں کہنے لگا جی میں آدم دے بیٹا ہوں تو میں یزید کی دے بیٹا ہے جیدو اللہ فرماندہ یا بنی آدم آئے آدم کے بیٹو میں تسی بھی بیچی ہوندے یزید بھی بیچی ہوندے پھر دے پراہو ایرندو بھی یزید بھی آدم دی اوڑا دی ہے میں کہہ جی انفرادیت ہوں دیئے چھانی لگ دیئے قرآن نہ تاریخ غلط ہو سا دیئے قرآن غلط تو اڑی کیا بات ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا قرآن حد جلے کے دسنا تاریخ تے قرآن چھ انہ فرقے قرآن نے جس نبی نو گنی لکھے تاریخ نو گریب لکھے تاریخ نبی نو گریب آن دیئے قرآن نبی نو گنی آن دے تاریخ نبی نو انپاد آن دیئے قرآن نبی نو معلم آن دے تاریخ نبی نو گریب آن دیئے مردان چلے کے دے اس شجرے نو گھریاں کر دے قرآن نفیر کریں میں تیر ملال پر بڑھنا سرکار تھا اس شجرے نو گھریاں کر دے قرآن کیتا ہوں حضرت عبرہیم نے فرمایا سی منظریتنا امتان مسلمتان لکا میری نسل میں میرے بیٹوں میں میری اولاد میں مسلمان پھے پھر پھر ان میں رسول پھے ایدہ مطلب آل عبرہیم میں وہی وہی آتے ہیں جین جین سے محمد کا نور گزرا ہے بھائی کر آب آدے ملدان چلے خیر دے عبرہیم نے اپنے پیٹے نسل میں چھے ایک ضروری جاتے چھے نسل مسلمان نہ دے منگی ایدہ مطلب بھائی ابراہیم تو اسماعیل اسماعیل تو شکو ہوتے عبد المطلب عبداللہ ایک تھو تک جن نے شجرے چاہوں دے نو اوہ آل عبرہیم میں پیاننا جن نے شجرے چاہوں دے اوہ آل عبرہیم نے جنہ نبی دنیا دے آئے انہیں باپ کوئی نہیں سکتا لیکن آل عبرہیم نے دو بند ہیں موجود ساتھ ایک پیو سی ایک پتر سی پیو دانا عبد المطلب پتر دانا عبو تالے حضرت عبداللہ تک دنیا تو لقصت ہوگی ساتھ ایک پیو تے پتر پیو تے پتر جنہیں آمنہ دی گودھ جو چکے ہیں اوہی آل عبرہیم ہے تے جنہ دی گودھ جرک ہے اوہی آل عبرہیم صدقہ جاؤں ہاں بہت شکریہ راضی ہمیں آل عبرہیم دیئے کہ صرف دے کہ بیٹے قربائی کر دیں بیٹے صدقہ بیٹے دے گلے کے چھوڑی رکھنا مزاد نہیں اے رکھ دیں عبرہیم رکھیں گے نہیں بولو جی میرے نا حضرت عبرہیم رکھیں گے رکھیں گے ویسے جنہ دا نہیں تے ہویا ہے ویسے جنہ دا نہیں ہویا ہے اوہ دو بعد کسے ہو رہے چوہیا ہوئے میں مجرمہ نہیں ہویا ایک کوئر ہی ہون لگا سی کہنو جنہوں حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ اگر تو مجھے دس بیٹے دیں میں ایک پر چھوڑی رکھ دوں گا میری آواز تو اڑھ تک بھی نہیں آئی حضرت عبد المطلب نے کہا میں دس بیٹے دیں تو میں ایک تیری رائچ سوری پیر کے قربان کر دیں گا سارا مکہ کٹھا ہو گیا میں جملہ بغیر سپیکر تو اکھرنگا جتھو تک آواز گئی بندیاں کے اے سیدِ بطہ اے سردارِ مکہ اے مطولیِ کعبہ اے وارسِ کعبہ اے نگے بہانِ کعبہ ایک کمیدی منتمنی چھوڑی پتر تے رکھ دے ہوگے انج بھی قدری ہوئے انہاں گیا تو اڑیال نہیں ہویا سارڈیال ہوئے راضی ہوں مولد ہم جزائے خیار دے سارڈیال ہوئے ہیں سارڈیال ہوئے ہیں انہاں کہ سارڈی چاہتی براہیم نے سارڈی چاہتی سمائل تھے چھوڑی رکھی سی اون نے پتر تے پھیری اون نے کسے چان مرتے نہیں پھیری اللہ دس پتر دیتے ہیں حضرت عبدالمطلق نے قرآ پایا قرآ نبی پاہ دے والا دے نہ نکلیا سادی حضرت عبدالع دی نیسی ہوئی جوانی دا آدم سے آپ نے چھوڑی لئی ابراہیم دی تر عبداللہ کے روپے اسماعیل دی تر میں ملاد دے میری بھائے عبداللہ کے روپے اسماعیل دی تر جدو عبداللہ نے پورے عردے مردے کٹھے ہو گئے انہاں کہیں جی نہ کرو اے دے بدلے میں جو کوئی شاہ دے ہو مثلا انہاں کے دس اونٹ دے ہو شاہد پانچ جائے پرسیاں پانچیں ایک عبداللہ دینا ایک دس اونٹا دینا پرسیاں راگے چکی ہیں چکی تو پھر عبداللہ دینا اونا کے اونٹ گدا ہو وی کیتے پھر عبداللہ دینا تری کیتے پھر عبداللہ دینا چاری کیتے پھر عبداللہ دینا پنجا ساتھ ستر کیتے پھر حضرت عبداللہ دینا اے تاریخ دیو حقیقت ہے کہ میں جیتے تو اگار کو نہیں کر سکتا نوے کیتے پھر حضرت عبداللہ دینا پھر کبلا سو کیتے نہیں تپرچی ہونتاں دے نہ نکڑی بندے آنکھیا پچ گیا عبداللہ پچ گیا عبداللہ پچ گیا واہ آلہ ابراہیم حضرت عبدالمضرب نے فرمایا ایک ایک باری پرچی پائی گئے تو میرے پتر دے ہوں دے لی تپری دی باری پچے ہے تو میں شکر کہا کہ شکر پرچی ہونتاں دے نہ نکڑی فرمایا ترہی باری پاہو میں بانہ بنا گئے ترہی باری پرچی پھر حضرت وہ عبداللہ کی بجائے گھنٹا لے نہ نکڑی لوگ کہاں کیا بٹا سردار بس کر اس پتر تو ساؤں گھنٹ قربان کرتے حضرت عبدالمضرب نے اپنی حویلی میں سے ساؤں گھنٹ اپنی حویلی میں سے ساؤں گھنٹ مگوائے یہ دا مطلب ہے اپنی حویلی جی ساؤں تو زیادہ چھنٹ تے مگوائے تے مگوائے کے فرق بندے نہیں پھر انہوں نے نہر کیتا پھر زبا جنہیں کیتا نہر کہلو زبا کہلو جو کہنے کہلو نہیں دو چھڑ دے حلال کیتے حلال کیتے یہ جڑے اس زمانے چے حلال کھواندے سرنے ہوئے ہی سار سلان اللہ چہتہوں لوگاں انہوں حلال سر گئے چہتہوں لوگاں انہوں حلال حرام بھی تمیز نہیں سی اوہ تو انہوں حلال کیتے لے انہوں میں نتھوارے پڑ کیتے نہیں کیتے نہیں چھڑوال زبا دے بیڑے یا نہر دے بیڑے کی پڑے ہیں جن میں اللہ دے نا ہی لے گھر بسم اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ بسم اللہ دے پڑھنی اللہ اکبر پڑھنے مقتصر کیے اللہ فرما دے مت کھاؤ زبی ہاؤ جس پھر اللہ دے نام لے گیا یہ در مطلب حلال ہوتا ہوں دے جب اللہ دے نا ہی دے اور لگا جے ملا میں انہیں انہوں تلال کیتے ہیں کیتے ہیں حلال ہوئے نے کہا چٹکا ہوئے حلال ہوئے نے انہوں نے لیا نے نبی دے باپ دیئے جے شادی نہیں ہوئی ملاد جے بڑی دور سی اور نبی دے ملاد جے بڑی دور سی انہوں تلال کیتے ہیں موروی نبی دے والدے نکہ بڑی رکھے ڈب کے مر جڑتا مقام سوچے ملاد جے بڑی دے ہویا نہیں اے اللہ اکمر کی نیا جے بڑی دی بولو یار ہوں تلال ہوئے نے یا نہیں ہوئے نے اے دا مطلب جو نبی کے آنے سے پہلے اللہ کو جانتے تھے وہی آل امرحیم صدقہ جوہاں صدقہ جوہاں یہ نہ ہوں تاہنار کیتے ہیں ہنار کر کے گوشت بنوایا نہیں میں گل پوچھے آئے کساؤں پر اموٹ جو کنہ کو گوشت نکر چاہتا ہے اصل چا میں دے گا تھا صاحب لانا چاہتا ہے میں نے گل کسے باتے دسے ہے میں نے مجھے جو کئی سکیم نال نہیں ہویا کسے ہرکڑ پوچھا تھا جڑے قسائی نہیں ہوتا سکتا ہے کہ ایک اموٹ جو تقریباً کنہ گوشت نکر چاہتا ہے تے سو اموٹ جو پھر تقسیم کرانگے ایک اموٹ جو کنہ کلو نکلتا ہے وہ کلو پھر تقسیم کرانگے سو نکلتا ہے پھر میں صحابت آباں گا کہ اگر وی کلو بھی دے گچ پایا جائے تے دے گاں کنیاں بڑھتی ہیں من تو آنو موچو درچس بھی ہے کہ موڑی توں دے گاں گن کے کی لائے میرا خیال ہے کہ میں تے گاں گن کے تے اس موڑ بھی موڑا کھاں جیڑا نبی تے خاندان مو گریباً دے اس ہمارے بڑھتا ہے انہوں میں آقا پہ اینیاں دے گاں سوچ اینیاں دے گاں سوچ پہ اینیاں کتاراں دیاں کتاراں دے گاں تے پادر بھی بڑھتا ہوئے مساجے بھی پھرندے ہوئے نمت مرچ بھی پھرندہ ہوئے آگرے خرشتے ہوں دے نا لٹھا روکیاں میں پکوائیاں ہوئے پانی کا اتضام بھی کیتا ہوئے تے خاندان مو گریباً دے بندے ہوئے آئی تہاں آلے ہیں کیا بات ہے تے خاندان مو گریباً دے بندے ہوئے سوچ پہاں دے گاں گناں دے گاں گناں دے گاں پھر میرا دل کرنا ہے میں مولوینوں پولیٹہاں گنواں تے اینیاں دے گاں دے سوچ کنیاں پولیٹہاں سے پھر تے پولیٹہاں گن کے تیار پندے تاس کن میں باتھے اونگے تیار میں دن او دسانگا جڑا آندا سی اور جائی دا جہا سدگے سدگے سانو دار پیلا انیا دے گا گیرن دے گا گوشت گیرن گوشتیا پلٹا گیرن تیار پندے تیار تیار دے تیار 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 ایک خوادگاڑے امیر نے کہا آنے امیر انہا خوایا انہا ارمدابن دے کٹھے ہو گئے ہریب آگیا گوشت کھان امیر آگیا ناڑک گوشت کھان ناڑک بچہ آگیا کھان جدہ سیتو اینہ گروبانی کی تھی حضرت عبدال مطلب دا نام شہورے مطلب مطلب پرندوں کو خوراک دینے بار چگواز آگیا ہو پٹی آگیا ہو پرندے بھی ہو تھے ہوں دینے جتھے کو دے گا شہاں پک دیا ہوں یا کوئی پاپ ہوگے جتھے کھانا نہیں شہر ہوگے پرندے ہو دینے جاندے کیا بات میں ایک مثال دے رہے ہیں آج کر رہے ہیں سوال اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ جی میرا ایک دوستی وہ کڑکی پہ خریدتا سی کڑکی چھپڑ دا چھڑے آجے تھے کڑکی دا بھی دا چھڑے چھپڑ نو بان نام دہنے تھے کڑکی نو کڑکی اور جی دے چھوے پاس دے وہ کڑکی پہ خریدتا سی تو وہ ممول نہیں ہوں دی ہے نا تھوڑے پیسے دی تو وہ چار جو بھرے وہ کڑکی نو بمین دا سی اور کڑکی جنا خریدتا سی بے آو چیک کر کے آہر پیسے دینے سا اور دوچھے بندے نے مزاک کیتا مزاک کیتا اور ساکھا شاپنگ بھی ہوں دی ہے شاپنگ وہ پہنے معمولی چیز ہی ہے شاپنگ بھی لیکن تھوڑا جا مزاک کیتا ہو ساکھا آجے تھے شاپنگ بھی ہوں دی ہے اجڑ سے لے ہو پیسے لادن لگے آجے ان تھوڑا جا گصہ آیا وہ ساکھا پاس جی میں کڑکی پہ خریدنا تو آنوں کیوں ہے وہ ساکھا کڑکی پہلا دے مزاک کیتا کڑکی دے خرید دن تھے دوچھا اس مزاک کیتا تو آٹے چوکے ہوئے وہ فرنلی کہا میں ملتظر صاحب آون تے سنامہ تے تو آنے کونے چاستے بسم جزاک اللہ باہ ہو گیا تائم بڑا تائم نہ پڑھنے ایک جملہ تشریف جناب ملتظر ملتظر اللہ پاک حفاظت فرمائے اللہ پاک زبان تصیر عطا فرمائے اللہ پاک سب ساکریم اللہ پاک سب ساکریم میرے مہترم سامین میں کیا ستا رہا سب کی بے گریتا ساکریم کڑکی چوکڑی چوکڑی چوکڑے ہوئے انہیں مزاک کیتا وہ ساکیا شابند پی ہوندی ہے آج تے ہروجیڑ چل لیا پیسے ڈالا وہ سستیجی ہوئے وہ ساکیا یارک کار ہے وہ ساکیا مچکڑی کے میں تین کیوں ہے وہ ساکیا چوکڑے ہوئے ہیں وہ لگا گوسہ وہ ساکیا باہت سے چوبے اٹھے ہوئے ہیں جتے دانے ہوا کہ ساکر ساکڑے ڈالے ہیں نہ وہ ساکھڑے ہوں اللہ دے بندیا جتے ڈالے ہارے ہیں چوبے بھی ہوئے ہیں تیرے مطلعے میں نکڑے آپ پرندے ہوتھے ہوئے ہیں جتے پڑولے ہوں جتے کوش ہے پکھ دیوں میں قرآن میں نے سامنے پرندے بھی ایسے کر ہوں اٹھاندے ساڑ جانور بھی ایسے کر ہوں اٹھاندے ساڑ مستگیر تا یدین بھی ایسے کرو ائمان ب compelledción لیکن نے نا کوئی جانور اے دہا 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 خلتاو یا اینا سو اٹھ لکھا 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 حضرت عبداللہ نے اس واقعے تو بار اس دابت تو بار ایک سو خاتھ آیا ہے بی بی آنے لکھیا شادی مہد رہی ہے حضرت عبداللہ نے سو خاتھ میں پڑی آتا رہی ہے مستور آدھ نے پہجیا بھی شادی میرنا کرو شادی میرنا کرو کی گا لگی تسیدھو چھپ کر دعوتوں نہ کی تیسیدھے خاتھ ایتھے ہونے سو کردھا کیونکہ حضرت عبداللہ نے دھو بے گاز ہے اس نے آرہی نہیں فرمی کدھے تو سو ہوں تمہارے کدھے تمہارے اے شہزادہ حضرت عبداللہ علیہ السلام یوسف تو زیادہ حسین سان کیونکہ یوسف جسمانی طورت ہے حسین سان تے عبداللہ دے چہرے میں اس محمدہ نور موجود اتنے چامت اور اتنی خوبصورتی کیسے چھرے کے اہلی کیونکہ نحسن اے پہلے دے خوبصورتی حضرت حاشمج میں پائی گئی ہے عبدالمدرمج میں پائی گئی ہے پھلکل حضرت عبداللہ شبیل پائی گئی ہے میرے مہترم سامین اور بی بیاں خط لکھے اے پیدا شریف کارے جنہ دے نوجوان بیٹے نے واپسی خط لکھے کہ ہمارے فیصلے ہمارے بزرد کرتے ہیں اور ہمارے بزرد وہ فیصلہ کرتے ہیں جو کعبے گھراب کرتا ہے صدقہ جمعہ صدقہ جمعہ ایک جملہ دے دو میرے مہترم سامین حضرت عبداللہ اس وقت کے تو بات یہودی تشمن ہوگے حضرت عبداللہ دے یہودیاں اپنے یہ کتاب بانچوں آشار نبوت پڑھلے سان کہ ایدی کشدیچ ایدی زہرچ ضرور نبوت آ رہی ہے ایدی گودش نبی آ رہی ہے انہیں حملہ کر دیتا ہے حضرت عبداللہ دے حضرت عبداللہ کر لے سان شکارت گئے سان میں نبی دبیہو دی کیا نبیہ کر لے شکار باس تلوار پولزی یہودیاں حملہ کر دیتا چوبی یا چوتی میں نے ذہن چی نہیں آ رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئی چوبی یا چوتی یہودی کر لے نبی دبیہو مارے باقی نسے نے جیرے بندے حضرت عبداللہ دی جنگ بکھی ہے وہاں نہ وہاں بے وہاں اس دھوڑ کے جا کے حضرت عبداللہ دسیا تو عبداللہ یونیاں گیر لے حضرت عبداللہ حاشمی نوجوانہ اللہ کے پہنچے تو میں پڑے حضرت عبداللہ میرے نبی کے والے واپس اس طرح آ رہے تھے جیسے ہلکی ہلکی بارش میں شیر اپنے شدارت کو لے کے جن تھا ہے حضرت عبداللہ کیا بیٹے اطلاع ملیئے کوئی ملا ہوئے فرمایا باپا نسر والے دی اولاد زینہ سے گئی ہے تیرے پتر چوتی چوبی بڑے مار دیتے ہیں وہ دیکھا رہا گئے وہاں بکا ٹھوڑ گیا آپ نے جنہ اطلاع دیتی سی آخری چملہ وہ کار جا کے کہنے لگا برہ 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 جیسے سردار جیسے سردار جیسے سردار جیسے سردار فرما کر رہا قریب ہاں کہنے لگے جتن حاشمیہ دعوت کیتی تھی تو بھی نار ساں عبداللہ بیکیا ساں وہ سے کہاں بیکیا ہے وہ سے کہاں حسنوں تا بیکھائی ہے آہ شجاعت ہو دی میں بیکھائی ہاں جے تُو میرے نب مرزیر لائیں تے عامنا درشتہ ہو دینا اپنے گھر دیئے صدقہ جیہاں صدقہ جیہاں صدقہ جیہاں صدقہ جیہاں صدقہ جیہاں کہ نبی بیٹی درنا عامنا وہ جیہاں وہ جیہاں جیہاں تے شاید میرے نبی دینا دیوں میں اسے کیا بات تو سچ ہے نا اُس جیہاں کوئی ہیں نا اس باب جیہاں باب جییسği Ispam تا رہاً نا اس کی چاد جیہاں کسی کی چاد ہے نا اس کی مشل جیہاں سی کسی کے میں سوسکتہ نا اس کے اجداد Power جیسے کی اجداد ہیں لیکن ایک بات سوچ کے جانا کہ وہ متولیانِ کعبہ ہیں وہ ہماری پیٹی کو قبول کر دیں آئے آئے اوہ ساکھا میں نے رشتہ پوچھن دی چاہا چاہی اوہ ساکھا چاہا اوہ وہ بات کے حضرت عبدالمتر کو سلام کا کیا آپ نے سلام دو جواب دیتا تیب فرمان دے لے ایک گلتے تو سو احسان تھا بدلا حضرت عبدالمتر فرمان نے احسان دے تیب فرمان دے تیب فرمان دے اوہ ساکھا میرے تو احسان ہے واپس کرو اوہ ساکھا ساڑے تے تیرا کی حسان ہے اوہ ساکھا تیتر یہ ہنگیاں نے ہمنا کیتا تیرے پتر تے تو ہم کنے جا کے دسیازی حضرت عبدالمتر فرمان دے دینا دسیازی فرمائے فرمان دے دینا دسیازی آہ تے کے ساڑے پتر تے سکتی آئی ہوئے مصیبت آئی ہوئے تے جینا جا کے اطلاع دے اوہ ساکھا جے تو اڈی مرضی ہوئے تو میں اپنی تیتو اڈیل مانگنا میں اپنی تیتو اڈیل مانگنا تجھے اپنا بیٹا میرے ہل مانگ دے ہو کیا ساڑی آمنا بیٹی ہے عفیفہ زکیہ صفیہ آہے اپنے اٹھے مہاولے چھ پردہ دار ہر اٹھاؤ یا آہے اٹھے بے حیاء مہاولے چھ پردہ دار جہے کسے ایک نظر نہ دیکھی ہوئے تو میں مجھے نہ مانگ جہے دوستہ سے آنا میری بیٹی ہے میری زکیہ میری صفیہ میری بیٹی پردہ دار اور تقریر بند ہوئی تیادر تبدل مطلب مسکرائے فرما دے باپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کعبہ گیرہ بنے بھی وہی بتائی ہے آہے آہے جو مجھے کعب میں اطلاع ملی ہے اس کا نام ہی آمنہ ہے وہ سامنا دی بہت جمعیلہ دوئے دی جہاں سرطار دنیا تھے آگئے تھے باہر کھڑاو کہے دبدل مطلب رہا تھے بیٹی پیٹی کیا کیا دیکھ بیٹی میں اندر آ جاؤں قرآن تے میں رہتے عرب تی چہادت جنوانو تینہویے نہیں آکھے آہے نوانو تینہوی بیٹی میں اندر آ جاؤں اندروں پی پی آم نے فرما بابا اندر آ اگر یہ ہندہ سامنہی آجا کیے توہاں سوال نہیں لیا اگر یہ ہندہ سامنہی آجا کینڈ گلی بیٹی اگر کہا دور سی آج کہا دور ہے فرمایے میں نوانو گھڑے دی قسم اے نیسی آئے یا میں وہ دونی تصویب بھی کر دی سامنہ اے آگئے میں انہوں نے بھی تصویب بھی کر دی سامنہ چیڑا بندہ میرے ناڑ کنٹا نہیں نا بھوڑیا ایک منٹ باقی اور لگا جے بھوڑیا منو پتا لگ جا صحیب یہ بندہ نہیں بھوڑے میں بانیاں نو نہیں مینا گا میں انہوں آگیاں کھانگا میں انہوں فیدیاں کھانگا نہیں نہیں مینا دن کھانگا چیڑا بندہ ہوتا کہ مسکر آیا بھی بھے لہو دی یو کبلہ شہرہ پہ گانتا ہے میں نے تو ہوتا کہ اندھسنا کر دی سامنہ چیڑا انتہا کہ مسکر آیا تھی نہیں اندھسر ساں میرا دل کردہ پہ جاندیا انہوں آ کھانگا باہی جی میں نے بتا کر دی شہرہ وہ آنکھے گا میرے لو کی دیا یہ تو جاں پہ ذہنے کڑوں دکیا یہ انہوں نے بتا کہ مرنی کھٹا پڑ بیٹھا ہے تھی جنا بتا ہے خیاند ہیں اندھرا انہوں نے بتا پہ کیوں گی اور اندھے آیا میں تون دی سامنہ قرآن دا واسطہ ہی ٹھوڑ جا میرے لوگ دورے تھے تو میں نے تانگ نائے گا میں تقرار دشا کر رہت صدقے میں تقرار کردہ ہوں تقرار میں نے بیدہ دروکی بکر دیا میں دور جا رہا ہوں دلیالے جانے میرے بانے کرو میں آج کرو اچھ رہا ہوں پانی جشن آج کرو آج کرو آرہا آو کدھر نظر آجان کو سپن دے کوس کی آگے ہو آئے چھاڑ دے ہو میری جان آوئی آو کانی بٹوے آرہا آو کانی تھینگے آرہا آو کانی کو دے گا آرہا میں نے پورا مجمان جواب دے چھاڑے ہی نہیں آؤی او جڑا پانی ہے نا او نہیں آن دا میں نہیں آؤ آرہا پورا مجمان دا آؤی او دیل جانا او نہیں آن دا او دیل کے آتی لے ان سے او میں آن او میں آن جڑا خرچ کرے ہو نو بلی آن دے جدن تسی کرو گے ہوتن تسی بلی جدن اے کرن گے اے بلی جدن تسی کارپلک کرن دے ہو ہوتن تسی بلی جدن میں کرانا ہوتن میں بلی لفظی طورتے کہہ رہے ہوں اینا مطلب ہے پانی تے بلی ہو جڑا خرچ کرے سکان آو تھینے آرہا آو تھینے او سپا میں ادھار پائے ہو تیندہ ہوئی او سپا میں مجدوری کی تھی ہوئے تیندہ ہوئی ملاد تک پہنچے گا جیڑا پران نوازر نازر سامجھ کے اگر پتہ تک سے ساکتہ در نبیدہ کی کا ہوئی ہے داس تھائیلا کی دے گونسی ساکتہ در نبیدہ کی تھائیلا کی دے گونسی ساکتہ در نبیدہ وزیمہ ہوئی ہے داس مالوی تھائیلا کی دے گونسی انہوں میں پتہ تو ملاد کیوں نہیں منندہ ملاد تین مبارک علیدہ پہ اور دیڑی میں دی ساکتہ در نبیدہ کی کا ہوئی ہے تھائیلا ابو تالب کو ساکتہ در نبیدہ ملیمہ ہوئی ہے تھائیلا پہ نبودہ لگو حضرت ابو تالب علیہ السلام مبارک حضرت ابو تالب علیہ السلام مبارک خان کا اس مبارک دے صدقے ساڑے گونہ آمین و آفر اللہ اللہ ملیمہ ہوئی ہے